اوزباللہمین اشترین کون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیل عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی مجاز کا بھوت دونوں کے سر پر چھڑ کر ناجنے لگا مختصر جے کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لڑکی نے کہا میرے پاس ایک تیار افتار اونٹنی ہے ہم رات کو ندی پر کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے لڑکی نے بھی ہاں کہہ کر رضا مندی کا اظہار کیا رات کی پچھلے پیر وقت مقرر پر دونوں ندی کنارے کٹھے ہوئے لڑکی بولی میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں تم اسے پیچھے سے ہاںکتے ہاںکتے ندی پار کرو پھر اوپر بیٹھ جانا ندی پار کر کے لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں ہاںکنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود چال دو رہی ہے لڑکی نے کہا اس کا باب بھی ہمارا پال تو اونٹ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور پانے دیکھ کر مست ہو جاتا تھا اور مارنے پیٹنے پر بھی ڈھیٹ بنا رہتا یہ اونٹنے بھی پانے میں جائے کر بیٹھ جاتی ہے عادت ہے اس کی عادت ہے اس کی بھی تو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے ہاںکتے جانا پھر نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بچ جائے گا ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے لڑکی نے کچھ دیر لڑکی کی چہرے پر نظریں گاڑے رکھی پھر تھنڈا لمبا سانس لیا جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو اور بولا ہم با کر شادی نہیں کریں گے مقدر میں ہوا نے کہا ہو جائے گا نہیں تو جو رب کی رضا تم واپس اپنے گھر چلی جائے لڑکی نے کہا مگر کہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں اس پر لڑکی نے کہا اس اونٹنے کے باپ کی خسلت اس میں منتقل ہو گئے تو کیا میری خسلتیں میری بیٹی میں منتقل اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوگی آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے یہ کہا کر لڑکا واپس پلٹ گیا دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے